موسیقی 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 ہے کہ وہ آ کے جواب دیں پر حال آگے بڑھتے ہیں ناظرین سب جانتے ہیں کہ جب دو گانییں ٹکراتی ہیں تو اصل نقصان سے نظر ہٹ جاتی ہے فرقین گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں اور دستو گرے باہ ہو جاتے ہیں اس وقت صاحب دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان کی ریاستی داروں کے دسادم میں سب سے زیادہ نقصان خود ریاست کو ہی پہنچے گا اگر یہ لڑائی صرف اور صرف اپنی حکمیت اور بالدستی کے لیے ہے تو یاد دکھیں کسی کے حصے اس گھر کو آگ لگانے میں گھر والوں کا بھی حصہ ہے دو چار دنوں کی بات نہیں یہ نصف صدی کا حصہ ہے آپ کو بین ازیر بھٹو شہید کی کلپ دکھاتے ہیں جہاں وہ آج سے ستائیس سال پہلے پارلیمان کے مسئلوں کو اجاگر کر رہی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آج جو ملک میں ہو رہا ہے اس کو اس وقت وہ بیان کر رہی ہیں آئیے وہ سنتے ہیں ہمارے ملک کے اندر کہنے چاہتے ہیں کہ نائنٹین ایڈی پائیو سے پانچ اسیملی آئی ہیں ہم نے جونیجوں کو آزمایا اور ہم نے بین ازیر کو آزمایا ہم نے نواز شریف کو آزمایا بین ازیر دو مرتبہ آئی نواز شریف دو مرتبہ آیا اگر بین ازیر کے پاس کوالیشن گامنٹ تھی نواز شریف کے پاس تو تھری فورٹس مجارٹی تھی نواز شریف کے پاس تو نائنٹی فائی پسنٹ مجارٹی تھی اگر نواز شریف بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتا اور اب تک بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے اور اب تک رشوت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پارلمینٹری نظام نہیں چل سکتا ہم سمجھتے ہیں کہ پارلمینٹری نظام وہ خطرہ ہے سوال یہ ہے کہ کئی سال گزر گئے مگر ہمارے سیاسی حالات کیوں نہیں بدل پائے اس وقت ملکوں کشیدگی نہیں بلکہ ٹھہراؤ چاہیے شیخ رشید نے تو جیلوں میں قید لوگوں کے لئے معافی آم معافی کا مطالبہ کر دیا ہے تاکہ مسائر حضر سکیں کیا کہا انہوں نے آئیے سنتے ہیں میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم ملیر صاحب سے اور ندیم انجم صاحب دی جی آئی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس عید پہ آم معافی دی جائے یہ لوگ کوئی مخالف لوگ نہیں ہیں پولیس نے کھاتے پورے کی ہیں اب سوال یہ ہے آخر حالات کیسے نارمل ہوں گے جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اسی صوبے کے گورنر کو دھمکیا دے رہا ہو اور اسی صوبے کا گورنر وزیر اعلیٰ پر چڑھ دوڑا ہو جہاں حکومت بے ساکیوں پر چل رہی ہو اور وہ اسی ایسی جماعتوں کو ایک ٹریک پر نہ رہا سکے اسی سب پر بات کریں گے جی سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں زلفقار علی بدر ہیں ترجمان ابلاور بھٹو زدائی صاحب کے میرے ساتھ آہد علی شاہ ہیں میمبر قومی اسیمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف سے اور میرے ساتھ موجود ہیں سردار عبدالرحمان خیتران ہے صوبائی وزیر ہے مسلمی نون سے ان تینوں موجود مہمانوں کو خوش آمدیت کہوں گی سب سے پہلے زلفقار علی بدر صاحب آپ کی طرف آوں گے زلفقار صاحب آج بھی وہی سارے مسئلے مسائل ہمارے پاس ہے کشیدگی ہی کشیدگی ہے جبکہ ٹھہراؤں کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے اور جہاں ایسی صورتحال ہے جہاں بھی میں نے ابھی بی بی کا ایک کلپ بھی سنایا آج سے کئی سالوں پہلے کا ستائیس سال پہلے پارلیمان کے مسئلوں کو جاگر کری ہیں آج بھی وہ مسئلے مسائل وہی ہیں اور جہاں تک صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے لئے کیا واقعی ہم ٹرور ڈیموکریسی کے لئے کوئی کوششیں کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ریدہ آپ نے اپنے پرگرام میں بھلایا دیکھیں یہ بین ازیر بھوٹو صاحبہ کا کلپ چلایا میں پورا وہ کلپ سن نہیں پایا کاز آواز ڈسٹورشن تھی لیکن بین ازیر بھوٹو صاحبہ ڈیموکریسی کی چیمپین تھی ہیومن رائٹس کی منارٹی رائٹس کی ویمن رائٹس کی چلڑن رائٹس کی اور اس ملک میں ڈیموکریسی کے لئے ظلفکار علی بھوٹو صاحب نے بھی اور محترمہ بین ازیر بھوٹو صاحبہ نے بھی اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور یہاں پہ بلاول بھوٹو زرداری صاحب اس علم کو لے کے آگے چلے ہوئے اس ملک کے اندر ڈیموکریسی کو سٹرینٹھن کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل سٹیکھولڈرز پولیٹیکل پورسز تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کے ہیڈز وہ اپنی ایکوز کو سائیڈ پہ رکھے آپس میں باتچیت کے ذریعے ڈائیلوگ کے ذریعے معاملات کا حل نکالے کاز اگر اس ملک میں پارلیمانی اور جمہوری نظام مستحقم نہیں ہوگا تو یہ نظام آگے نہیں چل پائے گا یہاں پہ آگے اتنے سال جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ چلی امریہ چلی ہے اور وہ وہ کے دیر ایسا سینگ دہ برس فارم آف دکٹیٹرشپ is دہ برس فارم آف ڈیموکریسی is better than the best فارم آف ڈکٹیٹرشپ تو اس چیز کو زین میں رکھتے ہوئے ہمیں ڈیموکریسی کو سٹرینٹھن کرنا اور شہید بی پی جو ہے وہ ڈیموکریسی کو سٹرینٹھن کرنا چاہ رہی تھی اور وہ ڈیموکریسی اسی صورت میں کہ تمام سٹیکھولڈرز ملک کے بیٹھ کے باتچیت کر اور ڈیموکریسی مضبوط ہو لیکن کیسے ہوگی وہی والا سوال ہے نا دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے تمام سٹیکھولڈرز کو political forces کو political parties کو جو پارلیمان کے اندر ہے پارلیمان سے باہر ہے اور including establishment including judiciary تمام لوگوں کو جو اپنی constitutional ambit given limitation ہے اس کے اندر رہ کے اکداروں کو باتچیت کر کے اور تمام سٹیکھولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے لیے دو کام کرنے ہوں گے ایک grand agenda بنانا ہوگا جو short term mid term long term ہوگا اور اس کو achieve کرنے کے لیے strategize کرنے کے لیے ان کو grand dialogue کرنا ہوگا this is the only way possible اگر نہ آپ grand agenda بنائیں گے نہ grand dialogue کریں گے تو کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے اس کے اندر آپ کو سب کو شامل کرنا پڑے گا کوئی اچھا لگے ہاں کوئی زد سے اگر شابن نہ ہو تو اس کے اس party کے اندر آپ دیکھیں کون سے لوگ ایسے ہیں جو کہ positive سوچ رکھتے ہیں ملک کے لیے سوچتے ہیں federation کے لیے سوچتے ہیں nationalist ہیں ان کو شامل کریں ان کے ساتھ بات چیت کریں اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے نا اب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ democracy کی true مثال تو بلاول صاحب خود بھی کر رہے لیکن کل انہوں نے بڑی زبردست بات کی اور آپ کو پتا ہوگا پالیمانی اس کا اجلاس بھی تھا سارا اب سوال اگین وہ یہ نا کہ جب وہ بھی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کو تو شکایت اپنی حکومت سے بھی یا سندھ میں اگر آپ کی حکومت کی دیکھ لی جائے performance تو کس قسم کے وہ آپ کے سامنے ہیں آج ہی کی بات ہے آغاز میں ہم سے commit کیا ہوم منسٹر نے اور ہم نے بات کرنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ نہیں آئے پروگرام میں اور اس کی وجہ سب کو پتا ہے کہ کیا حالات ہیں crime کے کیا حالات ہیں law and order کی situation کے سخصے میں ایک gold medalist کو پرسو مار دیا جاتا ہے اسے کچھ دن پہلے مار دیا جاتا ہے پھر کل chairman صاحب نے خود اس بات کا اندیا دیا کہ جی سستی نظر آ رہی ہے آپ چھوڑ دیجئے امران کو فلاں 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 کو کہ وہ کیا کر رہا ہے آپ اپنے کام پر توجہ دیجئے یہ chairman صاحب کے اپنے الفاظ ہیں اور بڑی سخت انداز میں انہوں نے کل یہ بات کی تو کس طرح سے پھر آگے چیزیں چلیں گی جب مزاج ہی جو ہے وہ سیریس نسنا ہو اور ایک آہ نظر آ رہا ہو کہ جی بس اس کی ٹلیک پولنگ اس کی ٹلیک پولنگ ہم نے کرنی ہے اور آپ صرف باتوں کی حد تک صرف اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جی آٹرٹ ریکنسیلیشن یا ڈیالوج یا اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو کیا واقعی ہو جائیں گی خود سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کیلئے ایک ایفرٹ پٹ آن کرنی پڑتی ہے وہ ایفرٹ نظر نہیں آ رہی ہیں وہ تو چیئرمن صاحب کو بھی نظر نہیں آ رہی ہیں دیکھیں چیئرمن صاحب نے جو بات کی ہے ایکشلی تو ٹرو سپیرٹ میں چیئرمن صاحب میرا خیال سے یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہوں گے لیکن جو بات کال انہوں نے پارلیمانی میٹنگ کے اندر اپنے تمام کیابینٹ منسٹر سے اور ایم پی اے سے کی ہے یہ بات میں سمجھتا ہوں بہت ضروری تھی چیئرمن صاحب کو کرنی اور انہوں نے یہ پروپر میسیج ایک دیا ہے کہ جو جو ڈیلیورنس ہے to the people that is the most important thing آپ نے تمام چیزوں کو ہیٹریٹ کو باقی چیزوں کو چھوڑ کے آپ نے ڈیلیوری اور پرفارمنس پہ بات کرنی ہے کونسی چونسی کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنے تمام ڈیسیئنس کے لیے شاملے آہ سام ڈیسیئنس میں شامل کرنا ہے اور تاکہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں تاکہ یہ جو ہیٹریٹ کی اور ڈیویژن کی سیاست ہے یہ ختم ہو سکے اور چیم منسٹر صاحب کو بھی بولا ہے کہ ہر چھ مینے بعد آپ ان لوگوں کا چیک ان بیلنس کریں اور ان کو نوٹ کریں تاکہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو انہوں نے بات ہی ایسی کی ہے ان کے پاس تو ٹو سپریٹ ہے کوششن تو یہ نہیں ہے کوششن یہ ہے کہ آپ کے وزراؤں کے پاس ہے جن لوگوں نے ڈیلیور کرنا ہے ان کے پاس ہے ان کی سیریسنس یہ ہے کہ کل وہ ایک بات کر رہے ہیں اور آج پروگرام میں میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی کہ وہ کہیں آکے بات کرنے کی ان کی ان کے پاس وہ سٹرینٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کر سکے نا یا وہ کابو پالے یا تو وہ بات کر لیں کچھ تو جواب دے دے نا اب آپ دیکھیں جو حالات بندے بندے ہوئے ہیں یہاں پر اس وقت وہ آپ کے سامنے ہیں سوبے کے حالات کسی سے دھکے چھپے نہیں ہیں روزانہ آپ سن رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اپنے پیارے بچوں کی جانے کھو رہے ہیں جو ہم پہلے دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ایک تو برین ڈرین ہو رہا ہے لوگ باہر جا رہے ہیں بچے باہر جا رہے ہیں ینگسٹر نا امید ہیں جو بچے ہیں وہ اس طرح سے مر رہے ہیں دیکھیں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ جو کراچی کے اندر ہوا لیکن اس کے اندر اگر آپ سے کمیٹ کیا تھا ہوم منسٹر نے ان کو آنا چاہیے تھا اور he must face the public face the media face the music اور ان کو face کرنا چاہیے اور ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو جو ذمہ داری گئی ہے اس کا جواب بھی اسی نے دینا ہے اس کا حساب بھی اسی نے دینا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی ذمہ داری پہ اپنے جو اتنی امپورٹنٹ ذمہ داری گئی ہے ان کو دن رات ایک کر کے باہر لوگوں کی جان و مال کا حفاظت کرنی پڑے گی اور انشور کرنا پڑے گا کہ پولیس کو وہ اچھے طریقے سے لیڈ کریں ڈسپلن کریں اورگنائز کریں ڈیولپ کریں تاکہ یہ جو سندھ کے مسائل ہیں جو کرمینلز اتنے بڑھے ہیں یا کرائم اتنے بڑھے ہیں ان کو جو ہے کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنا ہے اور ان کو بالکل زیرو ٹولرینس پالیسی ہونی چاہیے میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں اور میں تو اس کے اوپر یہی جو بات میں نے کی ہے اور میں میکسیمم اس کو کنڈام نہیں کر سکتا ہوں مای اس طرح کا جو بھی واقعہ ہوگا ٹھیک ہو گیا ہے میں جنید اکبر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی میرے ساتھ موجود ہے پی تی آئے سے امینے ڈڈاکبر صاحب آپ کو آواز آرہی ہے جنید اکبر صاحب آپ کو میری آواز آرہی ہے جنید صاحب آپ کو آواز آرہی ہے صلو اللہ علاقاتUNG جنرے تک پیش صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے نا میری جنرے تک پیش صاحب آج سے سوال میرا یہی تھا آج ہم نے دیکھا کہ ایک معاملہ تھا اور وہ یہ تھا کہ رسائی نہ ملنے کا واقعہ تھا مقلہ تھا قید تنہائی کا بیان تھا ایک حکومت نے آج خان صاحب کے سیل کی تصویر جو ہے کافی ساری وہ سامنے بھی لے کر آئی سکوپٹ میں ساتھی وہ پیش بھی کی گئی لسٹے جو لوگ ان سے مل رہے ہیں آخر کار یہ معاملہ کیا بنا آ رہا حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ بالکل غلط اور سرسر جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی بیان پیش کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے میرم آپ کی آواز کٹڑی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے سائی جی ابھی آواز آ رہی ہے میں نے کہہ یہ جو آج معاملہ تھا مقلہ تک رسائی نہ دینے کا قید تنہائی کا بیان تھا ایک بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے آج حکومت اس حوالے سے اس خان صاحب کے سیل کی تصاویر اور وہ لسٹے سامنے لے آئی جو ان سے ملاقات کر رہے ہیں لوگ تو آخر کار یہ معاملہ کیا بنا ہو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ بیانیاں جھوٹ پر مبنی ہے پروپیگنڈا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ہر جو مجرم ہو یا ملزم ہو جس کا کیس عدارت میں لگا ہو گا تو ہوتا ہے تو اس کو وقیل تک رسائی جو ہے اس کا بنیادی حق ہے اور ہر مجرم کے ساتھ یا ملزم جو عدر جیل میں ہو اس کو عققے میں ایک دپا اپنی وقیل سے ملنے کا موقع مجھ دیا جاتا ہے عمران خان صاحب پہ اس ٹائم جو ہے دو سو افایارے کاٹی گئی تو اندازہ لگا لے اگر دو سو افایارے کاٹی گئی تو دو سو وقیلوں نے جانا ہوتا ہے اس کے پاس تو اگر ہفتے میں صرف دو دن ہم ملخان صاحب کو رسائی دی جاتی تھی جو کمیٹمنٹ ہمارے ساتھ حکومت میں کی کہ ہفتے میں دو دن ہوگی ایک دن اس کی فیملی ملے گی اور ایک دن جو ہے چھے بننے مل سکتے ہیں کیونکہ ایک عمران خان کوئی عام قیدی نہیں ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے تو اسے سیاسی فیصلے بھی کرنے ہوتے اسے اس سبائی حکومت بھی مشورے لینے کے لیے جاتے ہیں اسے جو ہے عام سمجی سے گائنڈ لائن لیتے ہیں تو عمران خان کا کیس دوسرے سے الگ ہے اس کی باوجود بھی ہمیں ابھی تک جو ہے وہ جو ہمارا بنیادی حق ہے اس کو چھوڑے کہ وہ جو ہے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے ایک سو وزیراعظم تھا اس کے باوجود ہمیں جو ہے وہ رسائی نہیں ملتی جو ہمارا بنیادی حق ہے تو اب یہ جو حکومت تصویر لے آئی ہے اور جو حکومت کہہ رہی ہے لسٹ بھی لے آئی ہے کہ یہ تو سب لوگ مل رہے ہیں حکومت غلط بیانی کر رہی ہے اور اس سے آج کی تصویروں سے وہ غلط بیانی بھی جو ہے جو جس کا یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب پہ ہمارے کتنا خرچہ آتا ہے تو آپ نے وہ کمرہ بھی دیکھ لیا کہ کس طرح اس کو رکھا گیا ہے اور اس پہ جو حکومت کا دعویٰ ہے کہ بیس تیس لاکھ روپے ہمارے مہینے کے خان صاحب پہ لگتے ہیں تو آج کی تصویروں سے کم سے کم یہ تو ظاہر ہوا کہ حکومت نے جس طرح اس معاملے میں غلط بیانی کیس طرح وہ لسوالے معاملے میں بھی غلط بیانی کر رہی ہے اور آج جو ہمارا جو تھا یہ ہائی کورٹ نے حکومت کو حکم لیا تھا اور اس کے بعد ہماری پارٹی کی قیادت وکیل حلاف اور حکومت کے درمیان لیکن اس کے باوجود جو جو کمیٹمنٹ ہوں نے کی تھی وہ پوڑا نہیں تھی اچھا آج آپ کو معلومی ہوگا عزمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ تصویریں لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جیل میں لیڈرشپ سے ملاقات کے لئے اپتے میں ایک دن جاتے بھی ہیں یہ لوگ اور جو ہے آرٹیکل وہاں سے لکھ لکھ کر آرہے ہیں انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا بات ہوگی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایکسرائز مشینیں ہر چیز آویلیبل ہے یہ ایک پروپیگنڈا بنا رہے ہیں آؤٹ اوف نو بیر نہیں اس بیچاری نے نوکری پکی کرنی تھی تو وہ تو بیچاری کیا کہتی تھی اس کی تو ہے لیکن آج اس تصویروں میں وہ چیزی جس کا یہ ہوم سے جو ہے بار بار جھوٹ بوئی کے کہتے تھے کہ یہ یہ فسیلٹیز ہیں تو آج کی تصویروں میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ فسیلٹیز نظر نہیں آ رہی تھی اگر ایسی کوئی فسیلٹی ہوتی تو سب سے پہلے اس کی تصویر لوگوں کو دکھا دی جاتی کیونکہ ان لوگوں کو تو ہے اس کو تو اس کی تو ہے سیاست خان سے شروع ہو کہ خان کے ختم ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ لوگ یہیسی چیزیں لوگوں کو دکھاتے ہیں تو یہ غلط بیانی تو اس کے کرتے ہیں اس بیچاری ان کو تو نوکری اس لیے جی گئی کہ آپ نے جوپ بولنا ہے کیونکہ یہ ڈیلیور تو کر نہیں سکتے قوم نے اس کو ریجیک کیا ہے آٹھ فروری کو یہ تو فرم سینٹالیس کے ذریعے سمیلی میں آئے حکومت میں آئے تو اس کے پاس تو اپنا کوئی بیانیاں ہیں ملک کے ساتھ لوگوں نے دوکھیا تو اس کے ساتھ خان سے اس کی تسکامہ تو خان سے شروع ہو کہ خان سے ختم ہوگی تو اس کے علاوے ان کے پاس ہے کیا کہ وہ بات کرے اچھا اس میں اگمہ تو اور بھی بتائیے گا جنید اگلی صاحب آج سپریم کورٹ نیم ترمیم کیس میں بھی حکومتی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے یہ ساری صورتحال بھی بنی ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے جو نیاب کا آڈیننس آیا خاص طور پر جو لایا گیا اس میں پی ٹی آئی کیسے دیکھتی ہے کہ یہ آیا ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ اس پر آج یہ بات کی گئی ہے خاص طور پر پی ٹی آئی کے وقلہ سے بھی کہ یہ جو بات آپ لوگ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ریمانڈ اور اس طرح کی اور بھی جو ایک سائز ایز اس میں باتیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنے جو ہے وہ یہ خود گڑا کھوڑنے والے کام کر رہے ہیں نہیں اصل میں حکومت کا نیت جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کا نہیں حکومت یہ لوگ تو خود کر رہا تھے انہوں نے کرپشن کی تو یہ نیاب کو تو یہ لوگ نیاب کا انہوں نے بیڑا کر دیا اس کا جو آڈیننس آنے کے آنے کا مقصد تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ خان کو کیونکہ اسی طرح کی کیسے جس طرح سائپر میں بنائے گی تو وہ تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں تو وہ نہیں ٹیرتی وہ تو ختم ہو جائے گی انہوں نے خان کو رکھنا تھا عدالت میں اس کو کسی اور کیس میں اس کو رکھنا تھا اور اس میں وہ ہو رہا ہے کہ اس کی کسٹڑی لمبی سے لمبی تو یہ خان کے لیے بنائیں گی اور اس طرح یہ دوسری جو کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پام سنتالس کے ذریعے لوگ آ گئے تو وہ ریٹائر جج سائبان کو لے کے آ رہا ہے تاکہ ان سے اپنی مرضی کی پیسہ لے کرے باوجود اس کے کہ دوہزار سترہ آٹارہ میں تقریباً چھٹیس پین سینٹس میٹنگ ہوئی تھی ہر پارٹی کا اس میں نمائندہ تھا اور یہ ریٹورل ریفارم کی تھی اور اس میں یہ کلیر لکھا گیا تھا کہ کسی ریٹائر جس کو ہم نے نہیں لینا ٹریبونل میں اس کے باوجود حکومت نے کیونکہ ان کا نیت جو ہے وہ قادون ساجے اپنے فیدے کیلئے کر رہے تو اس کے باوجود یہ دو آرڈنس اس لئے لے کے آئے تاکہ خان کو لمبے ٹائم تک جیل میں رکھ سکی اور اپنے فیصلے اپنے پسندیدہ جڑوں سے کروا سکی کیونکہ ان کی تو ماضی یہ ہے ان جڑوں نے جن کو ان کے حق میں فیصلے دیا ہمیشہ اس کو نوازہ کیا تو ایک ریٹائر جس کے لئے وہ تو پیس نہ نہیں کرے گا وہ تو لمبا کینچے کیا کیونکہ اس کو تنخواہ ملے گی اس کی تی ای ڈی بنے گی تو اس کا کیا کام ہے کہ ایک ہافتے میں جو ہمارے اتنے کیس لگے ہوئے ہیں پام سینٹالیس کے جو ماملات ہیں تو وہ ریٹائر جس تو اس کو لمبا رکھے گا تو پانچ پانچ ساتھ سے اس کو لمبا رکھے گا تاکہ اس کی جہیں نوکری برقرار رہے تو یہ اس کا تنیت ہی حساب نہیں ہے کہ اس طرح چیز بھی یہ کرتے ہیں اس مقصد کے لئے ایک دن پہلے تک کہتے رہے کہ یہ ناب تو ختم کریں گے ایک آلا دھن ہے ڈکٹیٹر کا یہ پھر وہ یوسف رضا گلانی صاحب اس کا اوڈیننس جو ہے وہاں پروف کر کے بیٹھ گئے یہ تو بالکل کانٹر ڈکڈال ہے کہ آپ کو پتا ہوگا یاد ہوگا کہ چار دن پہلے جو ہے وہ ایک ناب کا سرکولیشن یہاں نکلا تھا آپ کے جو سبائی وزراء کے اوپر جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں ناب کا جو قانون ہے نا ناب کا جو قانون ہے وہ بیسکلی آپ اگر تھوڑی سی اس کی بیک گراؤن میں جائیں نائنٹی سیون میں یہ حتثاب اکمیشن بنا تھا اور واسط اللہ پھر دو ہزار دو میں یہ ناب آرڈیننس کے طور پہ آ گیا مشہدہ ساپ کے دور میں بلکل ایسے دیکھیں یہ بیسکلی قانون کے اندر پرابلم کام پہ آئی ہے جہاں پہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا چودہ دن کا ریمانڈ ہو اس کا چالیس دن کا ریمانڈ ہو اس کا نوے دن کا ریمانڈ ہو کسی کو فرق نہیں پڑے گا لیکن ریمانڈ کے اندر اس کو پکڑیں جس نے کرائن کیا ہے جس نے غلط کام کیا ہے آپ اس کی انیشل انویسٹیگیشن کریں اس کی پہلے انکوائری بٹھائیں اس کو انویسٹیگیٹ کریں اگر وہ مجرم ثابت ہوتا ہے تو اس کو ریمانڈ پکڑ کے اس پہ کیس بنائیں پھر یہاں پہ آپ لوگوں کو نوے دن کے لیے چالیس دن کے لیے چودہ دن کے لیے پکڑ لیتے ہیں ریمانڈ میں رکھ لیتے ہیں ریمانڈ ختم ہوتا ہے جوڈیشل کر دیتے ہیں جیل میں رکھتے ہیں دو تو سال جیل میں رہتا ہے اور لیکن نیب کا کوئی اس کے اوپر ریفرنس نہیں آتا دو دو سال پرابلم یہ ہے پرابلم یہ نہیں ہے کہ نیب آرڈیننس کے ہوئے ہیں یا نیب کا قانون کے ہوئے ہیں یا کالا قانون کیا ہے یہ قانون برا نہیں ہے لیکن اس قانون کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں وہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے ہیں یہ قانون اس لیے ضروری ہے کہ یہ جترے اس ملک کے اندر گورنمنٹ ایکس چیکر سے تنخواہ لینے والے ہیں جترے پبلک سرونٹس ہیں جتنے لوگ انوالو ہیں حکومت کے ساتھ یا حکومت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جنہوں نے بینکوں سے لون ماپ کرائے ہیں جنہوں نے ایسا روز ایشو کرائے ہیں بجلی چوری کی ہے گیس چوری کی ہے ٹیکس چوری کیا ہے یا کسی اور طریقے سے پبلک اٹ لارج کو نقصان پچھایا ہے یا حکومت کو نقصان پچھایا ہے ان تمام کے لیے یہ قانون جو ہے ان کے اوپر لاغو ہوتا ہے لیکن اس کی ایمپلیمنٹیشن تو ٹھیک طریقے سے کرے جب ہم اس کو سیاسی لوگوں کے اوپر سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو نیپ تو پھر ایک کالا قانونی سمجھا جائے گا اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور یوسف رضا گلانی صاحب نے جو کام کیا انہوں نے ایک روٹین کا میٹر تھا پرائم منسٹر آفیس سے ان کو ایک بدر صاحب آفیس سے پہلے پریزیڈنٹ نے آریف الوی صاحب نے ایک آرڈیننس کو واپس کر دیا تھا ان کو نہیں اپروف کرنا تھا تو یوسف رضا گلانی صاحب بھی یہ کر سکتے تھے یہ تو ہمارے پاس ہے نا آئین میں میری بات ختم ہونے سے پہلے آپ کہ یہ الوی صاحب کے دور میں آپ پوری لسٹ اٹھا کے دیکھیں پانچ سال میں ایوانی صدر آرڈیننس فیکٹری بنا رہا کتنے آرڈیننس ہوئے پارلیمنٹ کے اندر سے ایک بھی تانون سازی نہیں کی گئی یہ تو ان کے پاس تھا نا یہ تو ان کا ثواب دیت تھا کہ وہ چاہتے تو اس کو واپس بھیج دیتے دیکھیں ایک طرف چودہ دن کا ریمانڈ تھا ایک طرف نوے دن کا ریمانڈ تھا اس ریمانڈ کو اگر حکومت نے لکھ کے بیجا جو عمران خان صاحب چاہتے تھے اس کا درمیانی راستہ نکال کے اگر صدر نے حکومت کی ایڈوائز میں بہت شکریہ جنید اکبر صاحب آپ دونوں معزوز بہمانوں کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میز باندھا سیفکو دیجے جال پاکستان زندہ بار